نیکس قوشن علی بھئی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اعزان کی آواز سنی اور پھر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی ہاں مگر عذر ہو اگر کوئی تو جبکہ آپ کا موقف ہے کہ جماعت رہ جائے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں کیا یہ حدیث کی مخانفت نہیں ہے یہ موقف ہے نا جی آپ نے کہہ دیا نا کہ اگر عذر ہو تو وہ بخاری مسلم میں حدیث مجود ہے نا عثمان میں مالک والی کہ ان کی تھوڑی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی جو میں نے اگلے دن بیان بھی کی ہے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی کہ آپ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھیں میں اس کو اپنا مسلح بنالوں گا کیونکہ مدینہ شریف کیونکہ میدانی علاقہ جب بارش ہوتی ہے تو برساتی نالے بیٹھے ہیں تو مسجد تک نہیں پہنچ سکتا اور کبھی سردیاں بھی ہوتی ہیں تو میں گھر نماز پڑھ لوں گا آپ کو ایک ایسا مسلح میرے گھر میں کونے میں نماز پڑھیں میں اس کو یعنی آپ کی وہ بابرکت جگہ کو پھر ازون نے ان کے لئے نماز بھی پڑھ دی تھی بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان ساری صحابی ہیں تو اس سے پتہ چلا ہے نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ بھئے تو کار کیوں پڑھنے کارتے ہیں اندین ہی ہیں گار اس کی نہیں ہوتی ہے جس کے پاس ساری فسیٹیز تھیں اور جماعت بھی جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے اگر عزر کیا سے جماعت چھوٹی ہے تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بارش کے دنوں میں ازام میں ایڈ کرواتے تھے سلو فر رحال گھروں میں ہی نماز پڑھ لوں سردی میں بھی خوف میں بھی بارش میں بھی آپ گھر پڑھ سکتے ہیں ایون بخاری میں آتا ہے جمعہ کی نماز اس سے زیادہ امپورٹن نماز کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا اعلان کرو گھروں میں ہی نماز پڑھ لوں آپ نے یہ نہیں فرمایا بارش رکھنے کا انتظار کر لو اور کوئی کشتی لے کے آ جاؤ وہ زیادہ یہ اس کا قتل مقصد نہیں جو سعودیہ کے علماء نے سمجھا کہ گھر میں نماز ہوئی نہیں سکتی ایک بندے کی جماعت چھوٹ گئی اب اس کو یقین ہے میں مسجد میں جاؤں گا مجھے جماعت نہیں ملے گی تو آپ گھر وہ پڑھ لے عزر ہے نا اس کا لیکن ایک بندہ جو ہے وہ جانگو کے گھر پڑھتا ہے اس کے اوپر اپلائی ہوگی یہ نہیں کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی ورنہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں وہ آپ کو فرمانا چاہیئے تھا نا میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کی نماز کوئی نہیں ہوئی انہوں نے جو گھر پڑھی ہے نماز ہو گئی ہے لیکن جماعت چھوڑنے پہ آپ غصہ کر رہے ہیں ورنہ آپ کہتے ہیں میں ان کو کلیر کٹ بتا دوں کہ جتنی مرضی پڑھ لو کوئی نہیں ہوں گی نماز فی نفسی فرض ادا ہو جائے گا بغیر عزر کے بھی کوئی گھر پڑھ لے گا نماز کا فرض ادا ہوگا وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ اور وابال اس کے پر ہوگا نماز کی اہمیت بتائی گی ہے وہ تو مسلم شیم حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام کے زمانے میں مسلم میں آتا تھا کہیں اس کو لوگ منافق کی نہ سمجھ لیں کہ یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ منافقین پہ دو نمازیں بڑی باری ہیں فجر اور شاہ سن نسائی میں آتا ہے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی پوچھا فلان کدھر فلان کدھر کوئی بھی نہیں آپ نے بڑا جلال فرمایا کہ لوگ مسجن میں آکے نماز نہیں پڑھتے لیکن عزر کے ساتھ البتہ جو بہت ایمان والا تقویٰ علیہ اس کے ساتھ رضور بھی ویسے ہی سلوک کرتے تھے عبداللہ ابن امہ مکتوم نے بھی پوچھ لیا تھا مسلم شریف میں آتا ہے یا رسول اللہ نبی نہ ہوں بڑے موزی جانور ہے مدینہ شریف میں کافی عمر تو ہاں عمر بھی مسئلہ ہے ہاں میں مسجن میں آکے نماز پڑھوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو تو واپس جب جان لے آپ فرمایا ازان کی بات سنتے ہو پیچھے سے آواز دی پھر مسجد میں آیا وہ انہی کو کہا جو آ سکتے تھے یہ تقویٰ والی بات ہے فتوے والی بات نہیں فتوہ وہی ہے ٹھیک ہے زمان کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ خود اعلان کروا رہے ہیں مسجد سے سلو فر رحال بہاری مسلم دونوں میں سخت سردیوں کی راتوں میں آلہ کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رضائیں لو اور مسجد میں آ جاؤ سردی کی رات میں کیا بندہ بائن ہی نکل سکتا کوئی یار وہ کوئی رشیہ میں تو نہیں ہے نا مدینہ شریف رشیہ اتنی سردی تو نہیں ہوتی نا ریکستان میں کدھنی سردی ہوتی ہوگی لیکن سخت سردیوں میں آپ خود بھی رگارڈ کرتے تھے یار گھروں میں پڑھ لو بیمار نہ ہو آئے بھی جس بندے کو بیماری کا خدشہ ہے کسی کو دمے کا مریض ہے کوئی اور ایشو ہے تو گھر میں پڑھیں لیکن سرد گھار میں جماعت کروالیے کریں عورتوں کے ساتھ اس میں بیوی کو پیچھے کھڑا کریں عورت سادمی آپ میں کھڑے ہوگی چاہے بیوی بھی ہو عورت کی ساف چکے الادہ ہوتی ہے اگر بچے بھی ہیں چھوٹے ان کو پہلی سافت بنائیں اور بیوی کو دوسری سافت میں کھڑا کریں اور بچیوں کو بھی دوسری سافت میں تو آپ کروائیں گھار میں پڑھ سکتے ہیں اکامت تو ہوگی جی جماعت کھڑی کرنے کے لئے اکامت ہوگی نہیں کھڑی ہو سکتی ساتھ نہیں نہیں اس لیے نہیں کہ وہ مہرم نہ مہرم کا چکر ہے ورنہ بیوی سے زیادہ کون مہرم ہے وہ چکر یہ ہے کہ عورت اور مرد کی ساف علاق ہے وہ نماز کا ڈیکورم اور پروٹوکول ہے اکامت بھی ہوگی سر جتنی جماعتیں ان کے لئے اکامت کریں ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ باہر کی ازان کافی ہے لیکن اگر دے دے تو افضل ہے وہ بخاری مدیس ہے تیرے رب کو اس گھڑلیے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلہ ازان دے کے اکامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے اچھا اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے سر عرب کے لوگوں کو تو پتہ ہے نا اکیلے بھی جماعت سے پڑتے ہیں تھوڑی اوچی ہواس سے تاکہ کوئی آ کے شامل بھی ہو جائے لیکن انہوں نے وطمائشہ بھی بنا لیا ہے کہ وہ مہن جماعت چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عادت بنا